السلام علیکم امید آپ خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی گولڈن سٹیل میلز جو کہ کنکریٹ بیچنگ پلانٹ اور بلوک میکنگ پلانٹ میں پورے پاکستان بھر میں مشہور ہے اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس ہوں چاہے موٹر ویس بغیرہ کے یا ڈیمز بنیں اور یا اس کے علاوہ پاور پروجیکٹس ہوں تو اس میں الحمدللہ پاکستان گولڈن سٹیل میلز کے ہی پلانٹ لگتے ہیں اور اس میں ابھی جو نیو انڈسٹری لانچ کی گئی ہے گولڈن سٹیل میلز کی جانب سے فلائی ایش برکس کی اور یہ پاکستان میں بہت جلدی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر میں پلانٹس لگ رہے ہیں اور کسٹمرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ برکس اور جو بھٹا برکس ہے اور جو کنکریٹ کے بلوک ہیں وہ مینول طریقے سے بنتے ہیں اور ان میں کوالٹی بہت زیادہ ڈیسرپ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ج جو لوگوں کے گھروں میں سیم بغیرہ ہے وہ جان نہیں چھوڑتی اور پینٹ بغیرہ اور پلستر بہت خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو یہ والا جو پلانٹ ہے پاکستان کا سب سے بڑا مادل ہے جی ایس ایم ففٹی مادل ہے یہ بیچنگ پلانٹ ہے جیسے اس میں لوڈر لپٹر میں اس میں یوز ہوتے ہیں اور اس میں یہ جیسا کہ آپ جان دیکھ رہے ہیں بیچنگ پلانٹ ہے بیچنگ پلانٹ میں مٹریل ٹریکٹر لوڈر کے ساتھ ڈالا جاتا ہے ٹریکٹر لو� دست ڈالتے ہیں کرش ہے اور سینڈ ڈالتے ہیں اور شیمنٹ ہے یہ مختلف مٹریلز ہیں وہ آپ ریسپی کے لیے آپ گولڈن سلیل مل سے رابطہ کی جائے گا تو وہ آپ کو ریسپی فراہم کی جائے گی اور یہ یہاں پہ اس کا وزن ہوتا ہے وزن ہونے کے بعد پھر اس کا جو سٹیپ نیکس ٹیپ آ جاتا ہے وہ مکسر مشین کا ہے مکسر مشین میں یہ مٹریل جاتا ہے مکسر مشین میں مٹریل جب جاتا ہے تو وہاں پہ پھر یہ اس طرح سے پانی آن ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ یہ مٹریل مک مکس ہوتا ہے مکس ہونے کے بعد رو کنویئر بیلٹ کے پلانٹ میں مٹریل چلا جاتا ہے اور وہاں سے انٹے بن کے آگے سٹاکر میں چلی جاتے ہیں اور وہاں پہ لیفٹر لے کے ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے لیفٹر پہ اٹھا کے ان کو جوڑ دیتا ہے یہ اس کا بلکل سیمپل سا پروسس ہے اور بہت زیادہ پروڈکشن کے لیے یہ یوز کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں میگا سے میگا پروڈکشن آئے اور زیادہ اس میں پروڈکشن ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مینٹیننس نہ ہے کوئی اس کو کسی بھی صورت میں اس میں کوئی پروڈلم نہ بنے سارے کے سارے سپیر پارٹس ایزیلی آپ کو آبیلیبل ہیں پاکستان میں اور اس کے علاوہ جو مختلف پلانٹس ہیں اس میں فلائش برکس میں تقریبا جو پچیس لاک روپے سے شروع ہوتے ہیں دس ہزار پروڈکشن ہے پھر اسی طرح سے مختلف مارڈلز ہیں بیس ہزار پروڈکشن میں ہے پینتیس ہزار ہے اور پھر پچاس ہزار پروڈکشن کے اس میں پلانٹ ہیں اور یہ بہت جل بہت جانتے ہیں کہ اس میں پروفیٹ وغیرہ کافی اچھا پروفیٹ آرہا ہے کیونکہ یہ فلائش بیسٹ مٹریل ہے دوسرے جو مٹریلز ہیں وہ بھی بہت لوگ کس میں ہیں اور اس میں پروکشن میٹلی جو ہے اس کی کس ابھی آرہی ہے فائیو روپے سے لے کے سیمن روپے پر برکس کی پروڈکشن کسٹ آرہی ہے بنانے کی کسٹ جو ہے پانچ سے ساتر پر آرہی ہے اور جو مارکٹ میں سیل ہونے کی پرائز ہے وہ نو روپے سے لے کے بارہ روپے تک سیل ہو رہی ہے � ٹونٹی سے تھرٹی پرشنٹ جو پروفیٹ ہے کسی انڈسٹری میں اتنا پروفیٹ نہیں ہوتا جو کہ اس میں ابھی پروفیٹ چل رہا ہے تو اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ پلانٹس بھی لگا رہے ہیں اور لوگ فلائش برکس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ برکس جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے بہت فیزیبل ہے کیونکہ اس میں سیم نہیں ہے آر ایک والٹی ایک ہے کلر ایک ہے سائز ایک ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی بریکش بھی نہیں ہے اور لائف بھی اس کی کافی ز چاہیے تو آپ گولڈن سٹیل میل سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف مادلز ہیں یا آپ ویبسٹ ویزرٹ کر سکتے ہیں گولڈن سٹیل میلز ڈاٹ کم اس کے اوپر بھی آپ کو یہ پلانٹ سارے مل جائیں گے تو آپ بھی اپنے شہر میں پلانٹ لگائیں اور ایک اچھا جو کاروبار ہے خوشحال کاروبار وہ آپ شروع کر سکتے ہیں اور پلانٹ آپ اس کے علاوہ بھی اگر کنسکشن مشینری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس میں بیچنگ پلانٹ ہیں سفال پلانٹ ہیں اور اس کے عل دیکھتے ہیں جی اور دوسری چیز اس میں یہ آجاتی ہے کہ جو یہ فلائی ایش برکس کی انڈسٹری ہے یہ پروپر ایک کلکولیٹرڈ انڈسٹری ہے اس میں آپ نے ریسپی کو چیک کرنا ہوتا ہے اپنی پرڈکشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو بنانے کی کاؤسٹ کتنی آرہی ہے اور جو آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ کی سیل کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں مین ہوتی ہیں اس کے لیے اس میں کیونکہ گولڈن سٹیل میلز کے چھوٹے مینول پلانٹ بھی ہیں جی ایس 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 ای مینول پلانٹ بھی ہیں لیکن جتنے بھی مینول پلانٹ بھی ہیں وہ اس بزنس کے لیے فیزیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر مینول میں کاؤسٹ لیبر کاؤسٹ بغیرہ زیادہ آئے گی تو ازار سے بات ہے وہ اس کی کاؤسٹ بنانے کی کاؤسٹ ہے وہ بھڑ جائے گی اور وہ آپ کی پھر برکس جو ہے وہ اتنی مہنگی سیل نہیں ہوگی جو آپ کو پرائس بتائی ہے اسی رینج میں سیل ہو رہی ہے نو سے بارہ روپے میں اور آپ کی جو کاؤسٹ بنانے کی لاغت آنی چاہیے وہ پانچ سے ساتر پیتہ کھانے چاہیے جو مینول پلانٹ ہیں اس پر اگر لیبر زیادہ انوال ہوتی ہے تو وہ ازار سے بات ہے اس کی جو قیمت ہے برکس بنانے کی قیمت وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ فیزیبل نہیں رہتا تو آپ اس کے لیے کم از کم جو جی ایس 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 مارڈل سیمی آٹومیٹک ہے وہاں سے آپ اس کو سٹارٹ کریں اور باقی اس سے اوپر مختلی مارڈلز ہیں وہ آپ سیلیکٹ کریں کیونکہ مینول میں آپ کو نقصان ہوگا اور اسی بزر سے آپ کو گائیڈ نہیں کی مینول مشینری کے حوالے سے اور آپ اگر کوئی بھی اس کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو زیادہ سے بات ہے آپ پروپر پروفیسنل لوگوں سے کمپنی سے رابطہ کریں زیادہ سے بات ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ سب ہی چیزوں کو جانتے ہیں اس کے حوالے سے صرف اور صرف آپ گورڈن سیمیلز سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کسی بھی قسم کے نقصان سے بجھ سکے اور پروپر پروفیٹیبل جو بزنس ہے وہ رن کر سکیں تو آپ گورڈن سیمیلز ڈاٹ ک دعاوں کو وزٹ کیجئے یا سکرین بر دیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ